عذاب ناظرین پلپل نیوز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے میں آپ کا میزبان ندیم اکرم جیسے جیسے دن بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ایران پر حملے کی تصویریں جو ہیں وہ لگ بھگ لوگوں کے سامنے آنے لگی ہیں جہاں آدھی سے زیادہ مسائلوں کو ہوا میں ہی مار گرانے کا کام ایران کے آئرینڈ ڈوم نے کیا ہے پر کچھ جگہوں پر مسائلیں ایران کے اندر گری ہیں اور اب ویڈیو بھی سامنے آنے لگا ہے کہ کیسے ہاک ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل دوارہ تو وہیں ایران نے اعلان کیا ہے کہ کھل کر کے اس پر بتایا کہ دو سپاہیوں جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں یہ تمام بڑی اپ ڈیٹ جو ہے لگاتار سامنے آ رہی ہے اور تمام مسلم دیش جو ہیں اسرائیل پر بری طریقے سے بڑھ کے ہیں ایک کے کر تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا پر سب سے پہلے آپ لوگوں سے اپیل کے پل پل نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکون دبائیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور سچی پترکاریتہ کو بچانے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے دوستو پہلی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران میں دو سپاہی شہید ہوئے ہیں ایرانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی ذرائیت کا مقابلہ کرتے ہوئے دو ایئر ڈیفنس کے جوان شہید ہو گئے ہیں یہ بہادر سپاہی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں ڈٹے رہے اور آخر کار شہادت کا رکبہ حاصل کیا ایرانی افسر نے ان جوانوں کی بہادری کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی یہ قربانیاں بیکار نہیں جائیں گی اور ملک دشمن کے ہر منصوبوں کو ناکام کرنے کے لیے تیار ہیں وہی آپ ہاک ڈیفنس سسٹم پر ہوئے حملے کا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پہلے اس پر نظر ڈالیے دوستو آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کا حملہ ناسا کے فرم نقشے میں اسرائیلی حملوں کے تحت کئی ایرانی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنائے جانے کی نشاندے ہی کی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ دکشن لبنان میں موجود ہاک ڈیفنس سسٹم پر اسرائیل نے حملہ کیا جس سے یہ سسٹم متاثر ہوا ہے ماخبرین کا کہنا ہے کہ یہ حملے بڑی احتیاط کے ساتھ انجام دیے گئے ہیں مگر ایرانی حکام کی جانب سے اب تک کوئی تصدیق یا تفصیلات فرہام نہیں کی گئی ہے ایرانی ایر ڈیفنس کی طرف سے موقع پر ہی جوابی کاروائی کی گئی ہے جس سے اسرائیلی حملوں کے اثر کو کافی حد تک کم کیا گیا ہے جس کی تصویر لوگوں کے سامنے آئی ہے وہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی بری طریقے سے اسرائیل کے اوپر بڑھکا ہے شنیوار کو سعودی عرب نے ایران پر اسرائیلی ذرائیت کی سخت مضمت کی ہے اسے سرو بھومکتا کو کھلا اُلنگھن بتایا ہے اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے ممالک نے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سبر اور تحمل کا مظاہرہ کرے اور بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ حالات کا پر امن بنا کر علاقائی جھگڑوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ٹھوس قدم اٹھائے یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب ازرائیلی جنگی جہازوں نے تہران کاؤنٹی میں تین مرکازی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جس میں کئی صوبوں کے علاقے شامل ہیں حالانکہ ایرانی ائر ڈیپنس سسٹم نے حملے کو ناکام کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے وہیں آپ چوتھی خبر دیکھ سکتے ہیں کہ ایران نے حملے کو پوری طریقے سے ناکارنے کا دعویٰ کیا ہے تطلیم نیوز ایجنسی کے حوالے سے ملی معلوم کے مطابق حالیہ ازرائیلی ہوائی حملے میں ایران کی سرحت سے باہر کیے گئے تھے اور اس سے صرف معمولی نقصان ہوا ہے مخبرین نے ازرائیل کے اس دعویٰ کو مسترد کر دیا ہے کہ ایران کے اندر بیس نے اڈو کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اسے حقیقت سے پرے اور نفسیاتی جنگ کا حصہ قرار دیا ہے اس کے علاوہ یہ تحریر کے مطابق تہران میں اسلامی انقلاب گارڈ کوپرز آئی آر جی سی سے وابستہ کوئی بھی فوجی ٹھکانہ نشانہ نہیں بنا ہے اس درمیان ایرانی ائرلائنس آتھارٹی نے تصدیق کی ہے کہ پروازے بنا کسی رکاوٹ کے دوبارہ شروع ہو گئی ہیں جس کی جانکاری دی گئی ہے وئی آپ پانچوی خبر دیکھ سکتے ہیں کہ ازرائیل پر ایراک بھڑکا ہے ایراک نے ازرائیلی حملے کی سخت مضمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف وردی کرا دیا اور ایران کے ساتھ اپنی مکمل یک جہیتی کا اظہار کیا ہے ایراکی حکومت نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ازرائیل کے اس حملے سے علاقائی امن و سلامتی سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے اور یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا ایراک نے ایرانی عوام حکومت کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی ذرائیت ملکوں کے درمیان تناو کو بڑھانے کا باعث بناتی ہے ساتھی ایراکی حکوم نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری اقتماد کر کے اس ذرائیت کو روکے اور مناصف راستہ اختیار کرے تاکہ علاقائی جھگڑے اور تصادم کو ختم کیا جا سکے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایراک اس ممکن اقدام کی حمایت کرے گا جو علاقے کے اس طرف میں امن لانے کا کام کریں گے وہیں آپ چھڑی خبر دیکھ سکتے ہیں کہ یو ای نے بھی اسرائیل پر بھڑکا ہے جہاں یو ای نے اسرائیلی ذرائیت کی سخت مضمت کرتے ہوئے اس پر گہری تشویز کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حملے کے نتیجے علاقائی سلامتی پر سنگین اثر پڑ سکتے ہیں یو ای کے وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی ذرائیت سے میڈل ایسٹ میں پہلے سے موجودہ تنازہ اور تشدد کی صورتحال اور زیادہ بگڑ سکتی ہے جس نے امن و استقام کو خطرہ بنا دیا ہے بیان میں یو ای کے تمام مطالقہ فریقوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تحمل اور احتیاط سے کام لے اور مسلحتی باتشت کے ذریعے مسلح کو پر امن حل تلاش کریں یو ای نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس وقت علاقائی سلامتی اور مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بین الاقوامی برادری مل کر اقدام کرے اور کسی بھی ایسے عمل سے گریج کیا جائے جو تصادم کو بڑھاوا دے سکے یو ای نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہر روز اس کوشش کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے جو میڈل ایسٹ میں شانتی لانے کا کام کر سکتی ہے اس کے لیے پوری طریقے سے مددگار ثابت ہوگا اور صرف یو ای نہیں بلکہ اومان اور ملیشیا بھی ازرائیل کے اوپر بڑھ کے اومان اور ملیشیا نے ایران کے خلاف ازرائیلی ضرائیت کی سخت مذہمت کیا اور اسے بین الاقوامی خوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے اومانی حکومت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس قسم کی ضرائیت سے علاقائی امن و سلامتی کا سنگین خطرہ ہو سکتا ہے یہ کسی بھی طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا اومان نے تمام فریقوں سے اس پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے کہ وہ آگے آئیں اور اسے روکنے کا کام کریں وہی دوسری جانب ملیشیا نے بھی ازرائیلی حملوں کو شدید مذہمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جنگ کو بھڑکانے والا کام ازرائیل کی طرف سے کیا گیا ہے اور ایران اپنی سرکشہ میں کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے جہاں علاقے میں پہلے سے موجودہ تنازہ ہے اور گہرہ کریں گے کہ ملیشیا سے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری اقتماد کر کے اس ذرائیت کو روکے اور میڈل ایسٹ میں امن لانے کے لیے ہر جدو جہد کرے تاکہ اور یہ تشدد جو ہے وہ لگتار نہ بھڑکے کیونکہ اب ازرائیل کے حملے نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ پوری طریقے سے جنگ کے دائرے کو بڑھانا چاہتا ہے اور ایران بھی اب پوری طریقے سے تیار ہے کہ کیسے پلٹوار ازرائیل کے اوپر ہوگا اور یہ خطرہ کتنا میڈل ایسٹ میں اور بڑھ گیا ہے وہیں آپ آچویں خبر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان بھی ازرائیل پر بڑھکا ہے پاکستان نے ازرائیل کے ایران پر حملوں کی سخت مضمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی خوانین کی خلی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور پاکستان کی حکومت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس قسم کی ذرائیل سے علاقے میں امن و سلامتی کو سنگین خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا پاکستان نے تمام فریقوں سے تحمل اور احتیاط برتنے کی اپیل کرتے ہوئے مسئلے کا پر امن حل تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے موسیقی